پہلی بات حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر قیدہ نہیں ہوتا ہے پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں اپنے نیچے دیکھوں مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھانا چھوڑوں میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا کسی کے سامنے سوال نہ کرنا ہاتھ نہ پھیلانا علمان نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے پھس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے لیکن جو اہلاللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو حیرہ والے رضی اللہ تعالیٰ نو کے حدیث مشہور ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ مجھے بھوگنے ستایا کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتایا آیت بتائی اور چلے گئے میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی جلدی میں تھے انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے میں پھر پریشان پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا حضور تشریف لے آئے میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکر آ کے بولے ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے عرض کی ہاں حضور بھوک لگی ہوئی ہے تو کیونکہ مسئلہ میرا یہی تھا کہا پھر آجو میرے ساتھ پھر وہ واقعہ اپنے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور ستر آدمی پی گئے یہ مجھے حکم دیا حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَآمَرَنِي آنَاكُولَ بِالْحَقِّ وَإِن کَانَا مُرْوَا اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق کی کہنا ہے وَآمَرَنِي آلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ اللَّائِمِ حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی کر گزرنا دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے رب راضی تو سب راضی اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی ہو تو کیا کرنا ان کی رضا کو سارا زمانہ کٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگار سکتا اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا یہ رب نہ چاہے اے ابو ذر آخر میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتا رہا کسرت کے ساتھ لَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا پڑھنا یہ حضور نے ذرہ ابو ذر سے کہا کسرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے فَإِنَّهُنَّ مِنْ قَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے لَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں علماء نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے لَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا ننانمیں بیماریوں کا علاج ہے ننانمیں روحانی بیماریوں کا علاج ہے جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور حم ہے حضرتِ مواز بن جبل رضی اللہ تعالی انہو سے ایک روایت مروی ہے کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر قلمات مجھے حضور نے دس چیزوں کی وسیعت کی ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری بات کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی ہر برائی کی جڑھ لیے ہے پانچویں چیز فرمائی چھٹی چیز فرمائی کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا معاذ بن جبل ساتھویں بات سن لو اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گی اس لیے تو وہی جمع رہنا آٹھویں چیز سن لے اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نومی چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ أَسَا كَا عَدَبًا اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا اس کو نہ توڑنا اپنا عصا اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا بلکہ عدب کے لیے ان کو تازیم سکھانے کے لیے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے اور آخری چیز جو حضرت مواز بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهُ اے مواز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے وہ آلہ سے آلہ ڈگریوں نے آسل کر لی بیرون نے ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا زیور مان بیچ دیا باپ نے جو ہے وہ زمین فونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے